بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے نیو ٹیٹوریل میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کے ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ آپ پیپل پر ہور کے اوپر کس طرح ڈیٹا انٹری کا پرپوزل سینڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے مطلب ڈیٹا انٹری پروجیکٹس ڈیٹا انٹری پروجیکٹس کے اوپر کس طرح بیڈ کر سکتی ہیں کس طرح اس کے اوپر آپ پرپوزل سینڈ کر سکتی ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے سٹارٹ کرتے ہم اپنا آج کا ٹوٹوریو آپ کو پتہ ہے کہ پپل پرہور آپ کو 15 فری پروپوزل کریڈٹس دیتا ہے ٹھیک ہے آپ ان کو کسی بھی 15 جوپس کے اوپر اپلائے کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح ان کو استعمال کریں گے اور کس طرح آپ پروپوزل سنڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ فری لانسر ڈیش بورڈ اوپن ہے سیلر ڈیش بورڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس تھرڈ چیز ہے سنڈ پروپوزل ہم نے پوسٹ آفر اور فیچر پروفائل یہ دونے چیزیں سیکھ لیں ہیں آج ہم دیکھیں گے سنڈ پروپوزل کہ آپ کس طرح بیڈ کر سکتے ہیں پیپل پر اور کی اوپر ڈیٹا اینٹری یا کسی بھی پرجیکٹس کی اوپر تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہ پرجیکٹس آنا سٹارڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے مطلب مکس کٹیگریز کے اندر ہیں دیکھیں لیاؤٹ ڈیزائن ہے جو کہ تیرہ گھنٹے پہلے ہوئی ہے اپڈیٹ یہ سکو ویڈیو پلیئر فار ایمپورٹ یہ اس طرح یہ سارے ڈیفرنٹ پرجیکٹس ہیں لیکن ہمیں چاہیے ڈیٹا اینٹری کے پرجیکٹ تو آپ کو سمپل یہاں پہ سرچ کرنے ڈیٹا اینٹری ٹھیک ہے تو سرچ کرتے ہوں ہمارے پاس جیسے ہی ہم نے ڈیٹا اینٹری سرچ کیا تو ہمارے پاس یہ پرجیکٹس آ جکے ہیں ڈیٹا اینٹری کے یہ نیچے انہوں نے ٹائم بتایا ہوئے کہ کب یہ پوسٹیڈ ہوئے ہیں دیکھیں یہ سیونٹین ستارہ گھنڈے پہلے یہ سکس ڈی پہلے ون ویک اگو یہ اسے حساب سے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا یہ تین دن پہلے ہوئے ہیں تو اس طرح یہ پرجیکٹس اپڈیٹ ہوتے ہیں آپ کو مطلب اپڈیٹ رہنا پڑے گا ڈیلی بیسیز کے اوپر تاکہ آپ جب بھی کوئی پرجیکٹ اس کے اوپر ڈیٹا اینٹری کا پلیس ہو آپ اس کے اوپر بیڈ گھر سکیں تو سب سے پہلے ہمیں اس پرجیکٹس کو اپن کر لیتے ہیں یہ بارہ سو ڈالر کا پرجیکٹ ہے ہم اس کے اوپر اپلائے تو نہیں کرنا جائے کیونکہ ہم نیو ہیں ہم اتنے بڑے پرجیکٹس کے اوپر اپلائے نہیں کر سکتے ہم نیو اگر جب ہمارے پاس کیونکہ اتنے بڑے پرجیکٹس ہیں تو اس کا کام بھی کافی زیادہ ہوگا کافی بڑا ہوگا اگر آپ نیو ہیں اس چیز کے اندر آپ سیکھ رہے ہیں ابھی تو آپ ایسے پرجیکٹس کو نہ پکڑیں تو بیسٹ ہے آپ سیمپل پانس دس دیس پچاس ڈالر تک پرجیکٹس کو پکڑ سکتے ہیں آپ پکڑ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ نہیں پکڑ سکتے ہیں آپ پکڑ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کام آتا ہے آپ اس میں ہنڈڈ پرسنٹ پرفیکٹ ہیں آپ خود سوچیں جو بندہ اتنے مطلب اماؤنٹ دے رہا آپ کو وہ کام بھی اس حساب سے لے گا نا جو پانچ ڈالر کا ہوگا وہ کام بھی پانچ ڈالر والا ہوگا ایزی سا ہوگا اتنا مشکل نہیں ہوگا تو یہ ہے اس نے دکھایا جب سے ہم کریں گے وہ پرجیکٹ کو اپن تو یہ اس پہ ٹوٹل کتنے ہو چکے ہیں ون سیونٹی ون ادرز مطلب یہ ریموٹ جوب ہے اس کے بعد ہے انڈز ان ٹوانٹی نائن دن کے مدر نیکسٹ یہ جوب ہے ختم ہوگی پرائز فکس ہے یہ کلائنٹ کی مطلب ہے پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں پرجیکٹس کمپلیٹی ٹوانٹی ٹو ہے فری لانسر ورک ویڈ سیونٹی ہے پرجیکٹس آوارڈیٹ زیرو پرسینٹ ہے لاسٹ پرجیکٹ تری دیسمبر ٹو تھوزن نائنٹی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ بندہ صحیح ہے مطلب کہ سکیمر نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی پرجیکٹس کی ہوئے ہیں پہلی جو چیز آپ نے چیک کرنی ہے پرپوزل سینڈ کرنے سے پہلے وہ اپنے بائر کی پروفائل کا چیک کرنا ہے آپ نے کہ وہ بندہ ایکوریٹ ہے سکیمر تو نہیں ہے اگر آپ نیو ہیں ٹھیک ہے تو ڈسکرپشن اگر ہم جوب کی ڈسکرپشن دیکھیں تو آپ کو یہ جہاں پہ جوب بتائی گئے یہ ساری کی ساری جو جو آپ کو کرنا ہے بارہ سو ڈالر کے اندر ٹھیک ہے آپ کو جوب دھیان سے پڑھنی ہے سب سے پہلے تو ڈسکرپشن اس کی کہہ کیا رہا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے اس نے کہا ہے if we have a database of 85,000 white papers reports and inside papers you will be tasked to collect name, URL, title, small description, author and other areas of small content etc 85,000 white papers ہیں جو کہ reports and inside papers ہوں گے ان میں سے آپ کو کیا نکالنا ہے name, URL, title, small description, author and other areas of small content ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیٹیل نکالنا ہے بارہ سو ڈالر کے اندر جو کتنا مشکل تو نہیں ہے مطلب آپ نکال سکتے ہیں manually بھی نکال سکتے ہیں جو لوگ coding کرتے ہیں وہ اس کا ایک bout بنا لیتے ہیں bout جسے کہتے ہیں وہ automatically یہ سارا data fetch کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جوب ہے اب آپ کو یہاں پر simple اپنی interview or proposal details اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ اس کو پہلے بتاؤ گے کہ بھائی یہ میں کام کرتا ہوں یہ میں کام کر چکا ہوں پہلے اس کے بعد آپ اپنی ہلکی سی مطلب details بتاؤ گے آپ اپنے بارے میں اپنی expertise کے بارے میں اپنے experience کے بارے میں اور اس کے بعد نیچے آپ اپنے samples وغیرہ add کر سکتے ہو ان کے links ایڈ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کے پاس attach files کا بھی option موجود ہے آپ اپنی files بھی attach کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو کہ client کے اوپر کافی اچھا impact کرتا ہے تو اس لئے آپ کو if آپ sample بنا کر رکھ لیں اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو جب بھی آپ کسی کے proposal send کریں تو آپ وہ file آپ لازمی send کریں اس کے بعد ہے proposal enter description آپ ہلکی سی description یہاں پہ لکھ سکتے ہیں مطلب آپ اس کے کتنے charges کریں گے اس کے بارے میں یہاں پہ آپ اپنی amount لکھے ہوگے جتنی آپ کو charge کرنے ہیں 1200$ اگر پورے کرنے ہیں پورے کم زیادہ جو بھی کرنے ہیں آپ اپنی یہاں پہ amount تو اس کے بعد نیچے ہے یہ سرا کام کرنے کے بعد آپ simple send and feature پہ click کریں گے تو آپ کا proposal send ہو جائے گا تو یہ ایک simple سا method ہے یہاں پہ proposal بھیجنے کا data entry projects کے اوپر یا کسی بھی projects کے اوپر یہی ہے کہ آپ people per hour کے اوپر کس طرح projects کو کر سکتے ہیں proposal send کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کا لائک لازمی کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ نیکے بان ملتے ہیں